Dear students, we have to discuss about reason to take learning outside the classroom. ہم ECE کے classroom کی بات کر رہے ہیں اور اس classroom کے اندر جہاں آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو learning کے لیے classroom سے باہر کیوں لے کے جاتے ہیں اس کی بہت سی reasons ہیں جس کے وجہ سے ہم لے کے جاتے ہیں بہت سی ہمارا developmental process جو ہے وہ ہمارا classroom کے اندر ممکن نہیں ہوتا جب ہم real experimentation کی بات کرتے ہیں جب imagination کی بات کرتے ہیں creativity کی بات کرتے ہیں تو یہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان کو model دکھا کر یا ان کو picture دکھا کر یا آج سے picture بنانے سے ان کے concept clear نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمیں انہیں classroom سے باہر لے کے جائیں فرض کریں ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کو post office کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں تو post office کے بارے میں اگر ہم اس کو picture دکھا دیں گے کوئی model آ کے دکھا دیں گے یا teacher کو class میں draw کر دے گا تو اس کی understanding اتنی زیادہ نہیں ہو سکے گی اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کو post office لے کے جائیں گے اس کو پورا process سمجھائیں گے کہ ہمارے پاس کس انداز میں ہم نے یہاں سے envelope لینا ہے کس طریقے سے ہم اسے registry کر سکتے ہیں parcel بھیجنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ practical experience وہاں پہ سے gain کرے گا اب جب practical experience وہاں پہ gain کرے گا تو اس سے multi purpose اس کی learning ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ creativity اس کی بڑھے گی دوسرے نمبر پہ اس کی imagination جو کہ وہ image کر کے بیٹھا ہوا ہے بچہ وہ rail میں جائے کر دیکھے گا تو وہاں پہ اس کی ایک breezing ہو جائے گی یعنی اگر classroom نے ام میں آپ نے اس کو post office کے برے میں پڑھایا ہے تو basicلی اس نے ایک image کیا ہوا ہے کہ یہ post office ہے جب آپ اس کو rail post office کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کی جو imagination ہے جو اس نے بنائی ہے وہ strengthen بھی ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے درمیان کوئی gap ہے تو وہ ختم ہو جائے گا آپ نے ایک idea دیا اس idea کے طرف classroom کے اندر آپ نے اس کو teach کیا teach کرنے کے بعد ہم نے اس کو بتایا بتانے کے بعد ہم اس کو rail condition کے اندر لے کے گئے جب ہم rail condition کے اندر لے کے جائیں گے تو بنیادی طور پر ہم اس پر experimentation کی طرف جا رہے ہیں بچہ خود experiment کر رہا ہے یعنی جو process ہم اس کو بتانا چاہ رہے تھے وہ process وہ خود چاہ رہا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے اس کی learning improve ہوگی imagination strong ہوگی اور creativity بڑھ جائے گی کی تپرین بڑھ جائے گی موسیقی